یہ رہے وہ مولانا جن کو ہم اپنی مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں تو بھئی مولانا صاحب کہاں کے رہنے والے ہو آپ میں بیہر کا رہنے والا ہوں دیکھو مولانا صاحب پورے دن آپ کو مسجد میں رہنا ہے ٹھیک ہے بچوں کو سپارہ بھی پڑھانا ہے پڑھا دوں گا چلو بھئی سب باتیں ہو گئیں اب مولانا صاحب کی جو تنخواہ رہے گی مہینے کی میرے مطلب نظرانہ اس کا ذکر اور کر لیا جائے دے دیں گے دھائی ہزار روپے مہینہ کچھ کم لگ رہا ہے یار تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں بھئی تین اس سے بلکل بھی زیادہ نہیں کیا ان تین ہزار روپے میں آپ کے گھر کا خرچہ چل جائے گا میرے بھائی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں امام کی ضرورت پڑتی ہے وہ آ کر ہمارے کانوں میں آزان دیتے ہیں اور جب مرتے ہیں تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں گھر گھر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن خوانی میں بھی شریک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی سیلری دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار اتنا کم کیوں ان کا بھی پریوار ہے بچے ہیں ان کے بھی خرچ ہیں مولانا صاحب ہم آپ کو پندرہ ہزار روپے مہینہ دیں گے